امیت ایک بہت بڑا ڈاغ لور تھا اسے سڑکوں پر گھوم رہے کتوں سے بے حد پیار تھا اور وہ ہمیشہ ان کے لیے کھانا اور پانی لے کر آتا تھا اس نے کئی بار ان لوگوں سے جھگڑا کیا جو کتوں سے نفرت کرتے تھے اور انہیں پریشان کرتے تھے ایک رات امیت دیر رات گاڑی میں یاترہ کر رہا تھا اچانک اس کی گاڑی ایک قبرستان کے پاس خراب ہو گئی وہ گاڑی سے باہر آیا اور دیکھا کہ چاروں اور اندھیرہ تھا امیت نے سوچا کہ وہ گاڑی کو ٹھیک کر لے گا یا مدد کے لیے کسی کو ڈھونڈے گا جیسے ہی وہ قبرستان کے پاس پہنچا اسے وہاں کچھ عجیب آوازیں سنائی دینے لگیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں جو کسی عجیب دھن میں بدل گئی تھیں امیت نے دیکھا کہ قبرستان میں کئی کتے اکٹھا ہو گئے تھے اور ان کے چاروں اور ایک عجیب سی چمک تھی امیت نے خود کو سانتونہ دینے کی کوشش کی اور اپنے فون سے مدد مانگنے کا پریاس کیا لیکن جیسے ہی اس نے فون نکالا اس کی سکرین پر عجیب سی آکرتیاں دکھنے لگیں اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اسے اپنے موبائل سکرین پر اپنے چاروں اور کئی ڈراؤنی آتمایں دکھائی دے رہی ہوں وہ ہستبد رہ گیا اور ڈر کے مارے کانپنے لگا اچانک ان کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اور تیز ہو گئیں اور ایک عجیب سی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی امیت نے دیکھا کہ کبرستان کی مٹی ہلنے لگی ہے جیسے ہی امیت نے دیکھا کہ کبرستان کی مٹی ہل رہی ہے اور وہاں کے پیڑوں میں بھی ایک عجیب سی حل چل شروع ہو گئی ہے تو سب کتے امیت کے چاروں طرف آ کر کھڑے ہو گئے اور ان آکرتیوں اور کسی کو جیسے دیکھ کر بھونکنے لگے کتے کسی ادرش شکتی پر لگا تار بھونک رہے تھے تاکہ وہاں امیت کے قریب نہ آ سکے امیت کو کچھ نکاراتمک آتماوں کی اپستیتی محسوس ہو رہی تھی لیکن یہ کتے ایک گھیڑے میں کھڑے ہو کر اس کی رکشہ کر رہے تھے ہر طرف سے اس کی رکشہ کر رہے تھے یہاں دیکھ کر وہاں آشچاریا چکت رہ گیا امیت نے محسوس کیا کہ یہ کتے اس کی مدد کر رہے ہیں وہ تب تک سرکل بنا کر امیت کے پاس کھڑے رہے جب تک امیت نے اپنی گاڑی ٹھیک نہیں کر لی امیت کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا ہاتھ وہ خود نہیں چلا رہا تھا جیسی کوئی پوزیٹیو انرجی اس سے اس کی گاڑی ٹھیک کروا رہی ہو آخر کار گاڑی ٹھیک ہو گئی امیت نے سمجھا کہ کتے صرف جانور نہیں بلکہ کچھ خاص طاقتیں بھی رکھتے ہیں اس کے بعد امیت نے ان کتوں کو دھنیوات کہا اور گاڑی کو ٹھیک کر کے وہاں سے چلا گیا کچھ دوری کے بادہ امیت نے گاڑی روکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تب وہاں کوئی بھی کتہ نہیں تھا وہ اچانک سے سب کہیں گائب ہو گئے تھے جیسے وہ بس اس کو بچانے کے لیے ہی وہاں آئے تھے کبرستان سے باہر نکلتے سمجھ اسے ایک نئی سمجھ ملی کہ کتے اوشوسنیہ روپ سے سرکشاتمک اور سہائک ہو سکتے ہیں خاص کر کٹھن سمیے کے دوران کتوں سے پیار کرنا اور ان کی دیکھ پھال کرنا کبھی بیکار نہیں ہوتا